امیریکی فیوچرز ٹھیک ہیں بیچ میں ایک ڈپ ضرور آئے تھا بہت وہاں سے دیکھئے ڈاؤ فیوچرز آپ کا تیس پیتری سنگ اوپر ہے نازڈیک فیوچرز ہلکی بڑت دکھا رہا ہے ایس ان پی فیوچرز آپ کی ہلکی بڑت میں یورپ میں آج تھوڑی کمزوری ہے بہت کل اچھا تھا یورپ کچھا تیل واپس دو دن کی کھریداری کے بعد آج فسل رہا ہے ایشیا میں بھی کچھ زیادہ ایسی پریشانی تھی نہیں اور روپیہ تو آج بن دی ہیں تو ایسے اتنے خراب گلوبل سنکیت سے میں دکھنی رہے ہیں بتائیں کیا کرنا چاہیے گلوبل سنکیت سے فائدہ ہے کیونکہ کیا ہوگا امریکہ میں وہ تو کس کو پتا ہے نہیں میں فوکس کروں گا آپ سے لے کر ساڑھے تین بے تک کی ہماری ٹریڈنگ سٹریٹیجی پر اور اس میں بھی پہلے بینگ رفٹی کی بات کرتے ہیں بینگ رفٹی کی ویکلی ایکسپائری آج آپ کے لئے ہے برابر ہے بینگ رفٹی کی ویکلی ایکسپائری میں ڈیٹا یہ بتانے ہیں کہ بہون ہجار پانچوں کے نیچے ایکسپائری نہیں ہوگی اور بہون ترہ پن ہجار کے اوپر بھی نہیں ہو ہو سکتا بہون آٹھ سو کے اوپر بھی نہ ہو جہاں پر ابھی آپ کھڑیں دیکھئے بلکل ڈیٹا اگنم یہی پر آپ کو آکر رٹکانے والی ڈیٹا بنت ہے بہون آٹھ سو سے ترہ پن ہجار کے رینج میں بھر بھر کے کول رائٹنگ ہوئی ہے بہون آٹھ سو پر پچانوے لاک شیر بہون نو سو پر پچاسی لاک شیر اور ترہ پن ہجار پر ایک کروڑ تیس لاک شیر ٹھیک ہے تو اس حساب سے تو بہون آٹھ سو ترہ پن ہجار آپ کے لئے سپلائی جو نے راج کا لہائی بھی آپ نے بہون نو سو پیٹاس کا بنایا ہے کریکٹ تو یہاں سے اپ سائیڈ میں دو سو پوائنٹ کے رسک بینگ نفٹی کے اور ہے وہاں پر اس کے اوپر آپ کو اسٹاکٹرز ہو جانا چاہیے اگر ترہ پن ہجار ہو جائے پار کر جائے تو پھر آپ کو شوٹ نہیں رہنا ہے بہون پانچ سو کی نیچے نہیں جائیں گے یعنی کہ یہاں سے تین سو پوائنٹ کے حصے زیادہ کے رسک نہیں اب پرابلم کیا ہے آج جو بینگ نفٹی میں بڑا اچھالا ہے دیکھیں یہ سمجھنا پڑے گا جس دن نفٹی ہے بینگ نفٹی کی ویکلی ایکسپائیٹیر اگر آپ غلط سائی ٹریڈ پر ہے تو آج کل رہی ہے بازار بڑا موہ دینے کے عذر ڈال رہا ہے اور وہ بڑا موہ اگر آپ ہے نا اسے ہلکے میں جانے دیں گے تو دکت میں آ جائیں گے یہ بات لوگوں سمجھ میں نہیں آرہی جو سمجھ دی چیئے چار سو ستر پوائنٹ کا موہ آپ کو نفٹی میں ملا ایکسپائیری کے لیے اس لئے ایکسپائیری کے لیے سات سو بانسٹر پوائنٹ کا موہ آپ کو بینگ نفٹی کی پچھلی ایکسپائیری پر ملا ایکسپائیری کا فائدہ اب اپشن کے ڈیٹا میں فس فسا کے بڑے موہ کے لیے تیار کیا جا رہا ہے یہ پہتلے ہفتے اگر آپ نے نفٹی بینگ نفٹی سے نہیں سیکھا تو پھر دکت ہے اور آج تو بڑی ایوینٹ بھی اور بڑی ایوینٹ کے پہلے سب بیچ کے بیٹھے ہیں اس لئے بینگ نفٹی کھینچ کے بیٹھے ہیں اور بینگ نفٹی اندر پوفرمر ہے آج دوسرے سیکٹر تھنڈے کر کے بینگ نفٹی اس لئے کھینچا ہے کہ بینگ نفٹی کھینچنے کے لیے اور شورٹ کے کورنگ کرانگے کیونکہ یہ انڈیکس ہے نا جس کے آپشن بکے ہوئے ہیں اسپیشلی مندی کے اس لئے آج بینگ نفٹی میں لوگ ٹرپ ہوئے ہیں اور یہی وجہ ہے کہ آج اتنا مجبوت ہوکے رکھا اس لئے بہتری ہے اب جیسے مہون آٹھ سو یہ وطارہ کی جانا نہیں چاہی ہے لیکن اگر کسی کو ٹرپ کرنے یہ تو مہون آٹھ سو سے کھینچے گا اور کورنگ کے لئے بھاگ کی آئیں گے سو آئی تنک بجائے آج ایسا کسی کا اچانک سے پیار تھوڑی آ گیا کہ سارے بینگ لے لو میں کل پولیسی کے بعد نہیں ملیں گے بھئی اتنا بینگ سے پیار ہے تو اتنے دن پہلے ہی لے لیتے یہ پورا آج جو کچھ ایکشن ہو رہا ہے وہ صرف ورسے ویکلی ایکسپائری کو ہے اگر اتنا ہی تیجی کا مور ہے تو نفٹی کیوں نہیں لیتے بھائی سب صحیح بات ہے تو پوئنٹ سیمپل ہے یہ سمجھنا پڑے گا کہ اوپشن کی ویکلی ایکسپائری پہ آپ کو کوئی بھی انڈیکس جس طرف کا بڑا موہ دینے کی تیاری کر رہا ہے وہاں پہ الٹ ہو جاؤ وہاں پہ آلتو فالتو اوپشن مت بیچو اگر مندی کا بڑا موہ دینے کی تیاری کر رہا ہے موہ آنے کے تو وہاں پہ ترلت رک جاؤ وہ بہتر رہے گا وہ بہت ضرور ہے اور یہ فورمولا کل نفٹی پہ لگا لینا تیجی کا ماندی کا مارکٹ لگے تو پھر آپ تیجی کی پوششن میں فرط مد جانا پوٹ اوپشن بیچ گئے تو اوپشن سیلر اگر آپ بن رہے ہیں اس مارکٹ میں تو ایکسپائری کے دن بڑے موہ کے اگنس نہ جائیں جہاں بھی ہلکا بھی سنکت لگے بڑا موہ بن سکتا ترنٹ کاٹے سٹوپ لگ سورت لگا ہے کاٹے ترنٹ نہیں تو آپ کے پیسے بہت زیادہ لگ جائیں گے آپ نے کتنا کھویا وہ بہت امپورٹنٹ ہے اس لیے یہ ہو رہا ہے سو سمپل پوائنٹ یہ ہے کہ نفٹی کے لیے بینک نفٹی کے لیے اوپر میں ترے پھر نیزار کے اوپر ایکسپائری نہیں ہوگی نیچے میں بہان پانسو کے نیچے نہیں ہوگی دیٹا ایسے بننے ہوئے کہ یہ فسا واسا دکھ رہا ہے لگ بک لگ بک انہی کے آس پاس کہیں ایکسپائری ہونی چاہی ہے اب آئیے نفٹی چو بیس چار سو چو بیس پانسو اس رینج میں آفشن رائٹنگ ہے پیس پیسٹ لاکھ اور ستر لاکھ شرکی تو یہ پار نہیں ہوگا اس رینج میں آنے پر آپ کو ہلکی کرنی ہے سوبہ بھی دیپ آپ نے کہا تھا چو بیس پچیس سوری پچیس چار سو پچیس پانسو پچیس چار سو پچیس پانسو میں آپ کو دینا ہے فریش خریداری پچیس پانسو کے اوپر ہی کھنی آج آپ پچیس چار سو پچیس سے گھوم گئے سو آپ کو مارکٹ نے ہلکا ہونے کا پورا محقہ دیا آج بڑی ایوینٹ کے پیلے یہ گولڈن چانس ہے ایسا ملتا بھی نہیں ہے دیپ اتنی بڑی ایوینٹ کے پیلے آپ لائف ہائی پہ پوزشن ہلکا کرنا پھر بھی کوئی نہ کرے ٹیڈر وہ اس کی مرضی ہے پھر وہ آپ کی کیلکولیشن آپ کا رسک منیجمنٹ ہے سو آئی تنک اب آپ ہلکی ہیں نہ تیجی کی پوزشن بنائیں نہ مندی کی بنائیں واپس سے چار سو پانچوں کے منج میں آئے تو ہلکی ہو جائیں سمپل آل رائٹ ہلکے رہی ہے بیٹر ہے اس میں کہنے کو کوئی کہہ بھی سکتا ہے اتنا تو بڑا مو آگیا آپ نے تو کچھ مت کرو بات تو سہی ہے بڑا مو آگیا تو پہلا رہا آخری بڑا مو ہے اس کے بعد کبھی نہیں آئے گا آئیں گے آئے گا تو کیا بینک دیفٹی کا مو ہمیں پکڑ میں نہیں آئے گا آئے گا ایک دن نہیں کرنا ہے مطلب ہی نہیں نا اپنے کو تو کرنا پڑے گا اپنے آج افواس ہے بات ختم بیسی ہی مانن کے چلو ابھی کیوں افواس میں آپ کی ہیلتھ بڑی ہی ہوتی خراب نہیں ہوتی کبھی افواس میں اور جو بڑی ہوتی نیکس دیکھو نا دوا کے بارا ملے گا جس کا آج افواس ہے دیکھو کل اس کو کیا موقع ملے گا آج نکلنے دی جی ٹھیک ہے سر got it آئیے تب تک ٹھیک ہے سر ٹھیک ہے سر